میں بتانا چاہتا ہوں عرباب اختیار کو کہ ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ چوپیس گھنٹے میں اف آئی آر کاٹو ویسے تو آپ ان کی حق درمی دیکھیں کہ پاکستان کیا پوری دنیا کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے عالم اسلام کا اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تین دن گزر گئے اور ابھی تک اف آئی آر نہیں کاٹی پہ شرم ہونے لیکن اب سپریم کورٹ اب سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اف آئی آر کاٹو تو اف آئی آر تو کٹ جائے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس نکتے پہ اور کیا فرمائشی اف آئی آر ہوگی یا حقیقی اف آئی آر ہوگی تو اگر فرمائشی اف آئی آر ہوگی تو آپ احتجاج کے لیے تیار ہیں ہم مجرم کی تلاش میں ہیں ویسے تو ہمیں پتہ ہے مجرم کون ہے لیکن ہم ہم مجرم کی تلاش میں ہیں اور اس مجرم کو بے نکات کریں گے آزم سواتی کا مجرم پوری قوم کا مجرم ہے عرشد شریف کا مجرم پوری قوم کا مجرم ہے اور جس نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرانے کی سازش تیار کی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں یعنی ایک منہ خاموش ہو جائے ہمیں عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفائنڈنگ مومنٹ سے گزر آئے یعنی کہ اس وقت جو فیصلہ کرے گی عوام اور اس وقت جو دھلیری عوام اور اس کے قائدین دکھائیں گے وہ آنے والے نسلوں کی آزادی کا تائین کرے گا اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحری کے انصاف سیکیورٹی کا ان کی انٹائٹلمنٹ بھی انشاءاللہ تعالی اسلام آباد اور ان کی آزادی کا پیغام لے کے پہنچنے والے ہیں میرے دوستوں ساتھیوں ایک مرتبہ نہ نہ لگائے سب ملکے کون بچائے گا پاکستان اور آزادی کے لیے کیونکہ اب اب یہ جو ہماری جدو جہد ہے یہ پاکستان تیری کے انصاف کے صرف اقتدار کے لیے نہیں ہے یہ جو ہم چاند اتھیلی پہ رکھ کے آپ نکلے ہیں ہم یہ نکلے ہیں اس ملک کی حقیقی آزادی کی تو لے کے رہیں گے آزادی چھین کے لیں گے آزادی تیرے پاپ سے لیں گے آزادی پاکستان بہت شکریہ آمان بھائی